اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرِ فَصَلِّ لِي رَبِّكَ وَنْحَرِ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرِ آمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَ الْعَظِيمِ موزز و مکرم سامین کروڑا بار شکر ہے اس پر وردگار عالم کا جس نے آج کی صبح میں پھر سے زندگی عطا فرمائی اور ہمیں یہ سعادت اور توفیق دی کہ ہم اپنے پر وردگار کے ہاں آ کر سجدہ ریز ہوئے سورہ الکوثر اس کا مختصر انشان نزول اس طرح سمجھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے بھی پیدا ہوئے تھے اور بچپنے میں ان کی وفات ہو گئی تھی جس طرح کے عام روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے تھے جو آٹھ سال کی عمر میں مختلف روایتیں آتی ہیں اور آٹھ سال کے متعلق بھی تذکرات ہے کہ آپ کی آٹھ سال کی عمر تھی جب وفات ہوئی تھی ان کی تو اس وقت آلِ قریش نے قریش مکہ نے بڑا تبصرہ کیا ان نے کہا کہ اب ایزی ہو جاؤ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی لئے اب اولاد ہے کوئی نہ ان کی عزت کرتا ہے ظاہراً مکہ میں ان کی وفات کے بعد ان کا جو مذہب ہے جو پھیلانے والا دین ہے وہ ختم ہو جائے گا ہمیں خاص کوئی پریشانی نہیں ہے ان کے پاس رہا کیا ہے کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس الفاظ بولے تھے استغفراللہ نکلِ کفر کفر نباشد کہا کہ یہ دم کٹا ہے ان کی تو پیش آگے علاج چلنے والی ہے ہی نہیں بس ختم ہے ان کے بات ان کے آگے نصہ بھی ختم ہو جائے گا یہ الفاظ انہوں نے بولے تو ان کی اس گستاخی پر پروردگار نے جبریل کو بھیجا اے پیار جبریل جا میرے محبوب کو جا کے خوش خبری دے یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ نہیں رہا انہیں محبوب کو جا کے کہو اِنَّا آطَيْنَا کَلْكَوْسَر اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کو اتنی کسرت سے دولت کسرت سے علم کسرت سے سب کچھ اتنا کچھ عطا کیا کہنات کے سارے سازو سمان کہنات کے سارے علوم کہنات کی ساری خیریں بلائیاں جمع بھی کر دی جائنا جو محبوب ہم نے آپ کو عطا کیا اس کے سامنے ایک زیرو برابر بھی نہیں بنتی ہے اس قدر ہم نے آپ کو خیر قصیر عطا کر دیا اِنَّا آطَيْنَا کَلْكَوْسَر کوسر لفظ کسرت سے ہے کسرت یعنی زیادہ اور یہ کوسر اس کے اندر ایسا یعنی مبالغہ پایا جا رہا ہے کہ ہم جتنا بھی زیادہ کسیر تعداد میں کہتے جائیں اس لفظ کسرت کی کسرت کے برابر کبھی نہیں پہنچ سکتے ٹھیک ہے نا قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ مَتَعُ الدُّنْيَا قَلِيل اے محبوب کہہ دو کہ کینات کا سارا سازو سمان قلیل ہے تھوڑا ہے پوری کینات کا جتنا بھی سازو سمان ہے نا یہ تھوڑا ہے اللہ کے نزیق یہ قلیل ہے بالکل اب میں پوچھتا ہوں کہ کینات کا جتنا بھی سازو سمان ہے اس کو شمار کیا جا سکتے ہیں کیا مثال کے طور پر وہ مختلف اشیاء ہیں مختلف چیزیں ہیں قینات کے اندر ان کو کیا فردن فردن ایک ایک کر کے گندی کیا جا سکتا ہے نہیں مثال کے طور پر ہم اپنی فیصل آباد کی اسی محلے میں دیکھ لیں کتنی دکان ہیں کتنی گھر ہیں کتنی گھر میں افراد ہیں ہر ہر گھر میں اور ہر ہر گھر میں کتنی چیزیں مختلف ہیں مثال کے طور پر اسی مسجد کو دیکھیں مسجد کے اندر ایسی لگے ہوئے ہیں پنکھیں لیٹیں لگی ہوئی ہیں مختلف قسم کی یہ اپنا پلر بنے ہوئے ہیں دروازے ہیں مختلف قسم کی پتھر ہیں یہ چہر پڑی ہوئے ہیں مختلف قسم کی کھڑکیاں علماری لگئی ہیں شیشے والے یہ اپنا دروازے لگے ہوئے یہ ایک الگ الگ چیزیں ہیں اسی مسجد کے اندر جتنا بھی چیزیں پڑی ہیں نا انہی کو گنتی کرنا شروع کر دیں وقت لگ جائے پھر اس سے ہٹ کے ہم اسی اپنی ایک گلی کے اندر جتنا بھی گھرانے ہیں ہر گھر کی ہر فرد ہر اشیاء کو گنتی کرنا لگ شروع ہو جائیں تو کئی دن لگ جائیں پھر اسی محلے کو دیکھیں پورے محلے کو شمار کرنا یہ ہماری لئے مشکل بن جائے اور پھر ہم اس پورے فیصلہ باد کی ہر چیز کو شمار کرنا شروع ہو جائیں تو یہ تو ہماری لئے ناممکن ہو جائے پھر فیصلہ باد نہیں پورے پنجاب کی ہر چیز کو یہ تو اکل بھی تسلیم نہیں کرتی پھر پورا پنجاب نہیں پورے ملک پھر پورا ملک نہیں پوری اپنا ایشیا بلکہ پورا ایشیا نہیں پوری قینات کی ہر چیز کا ہر ہر فرد فرد ہے ایک ایک چیز پوری قینات کا سارا ساز و سمان یہ شمار ہو جائے یہ ممکن ہی نہیں ہے میں کہتا ہوں کہ اس چیز کو سوچیں تو انسان تخیلات میں پریشان ہو جائے یہ چیزیں کیسے شمار ہو سکتی ہیں یہ نہیں کہ انسان کوئی اپنے ہاتھ کے ذریعے زبان کے ذریعے شمار کرے نہیں موجودہ دور کے یہ سینسی آلات کے ذریعے بھی ہم ان چیزوں کو شمار نہیں کر سکتے اس قدر ساز و سمانے انسان کی اکل سے معورہ ہے یہ چیز اور یہ اتنا کثیر ہے اتنا تعداد ہے گنتی کرنا سینسی آلات کے ذریعے ناممکن ہے انسان تخیلات میں تھک جاتے سوچ کے بھی پروردگار فرمتے محبوب اعلان کردو قل مطاع الدنیا قلیل کہنات کا یہ سارا ساز و سمان بلکل قلیل ہے تھوڑا سا ہے اب جو چیز پروردگار کے نزدیک بلکل تھوڑی ہے وہ ہمارے نزدیک اتنا زیادہ ہے کہ ہمارے تخیلات میں تھکاوٹ پیدا ہو جائے ہم اسے گنتی نہیں کر سکتے اور جو پروردگار فرمارے محبوب ہم نے آپ کو خیرے کثیر عطا کیا جو اللہ کے نزدیک قلیل ہے وہ اتنا ہمارے نزدیک کثیر ہے کہ ہم تصورات میں تھک جائیں انہیں شمار نہیں کر سکتے جو اللہ کے نزدیک کثیر ہے وہ کیا ہوگا اللہ فرماتے محبوب کہنات کا سارا ساز و سمان تھوڑا سائے اور ہم نے جو آپ کو عطا کیا وہ اتنا زیادہ ہے جو ہمارے نزدیک بھی بہت زیادہ ہے جو اللہ کے نزدیک زیادہ ہے اس کے متعلق کیا سوچیں اب کوئی کہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فلانا تھا فلانا تھا علم کچھ علم کو تولتے پیریں کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی خزانوں کے متعلق ان کا موازنہ کرتے پیریں یہ تو ایک کمعقلی نادانی پر مباری بات ہے یاد رکھیں اللہ فرماتے ہیں محبوب انہا عطینا کلکوسر یہ ان خاص طور پر قریش مکہ کی وہ زلالت اور وہ گھٹیت ترین حرکت اور وہ جو بکواس تھی اس کا جواب خود پروردگار دے رہا ہے انہوں نے کہا کہ کچھ بھی نہیں رہا ہے اس کے پاس اللہ فرماتے ہیں محبوب انہا عطینا کلکوسر ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کر دیا جو کچھ ہم نے آپ کو عطا کیا کہنات کا سارا ساز و سمان اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے ان لوگوں کی باتوں کی طرف نہ آئیں ہم نے تو آپ کو اس قدر عطا کر دیا ہے اور اس سے مراد کوسر سے مراد بعض مفسرین نے جنت کے اندر آب کوسر ایک نہر ہے وہ بھی مانا لیا ہے کہ پروردگار نے اے محبوب دنیا میں آپ کو جنت کی کوسر والی جو نہرے وہ عطا کر دیا آگے فرمائے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرُ پس آپ اپنے رب کے لئے نماز پڑھیں اور قربانی کریں اس پر یہ قربانی کے فضائل اور مسائل چند ایک دنوں تک شروع کریں گے تو اس پر لمبی باس ابھی نہیں انشاءاللہ تر یہ چند دن تک شروع کریں گے تو فرمائے محبوب اللہ کا شکر عدا کرتے ہوئے قربانی کریں اور نماز عدا کریں کہ پروردگار نے تجھے اتنا کچھ عطا کر دیا کہ قینات کے سارے لوگ بھی یعنی اس کے مطالق سوچ بھی نہیں سکتے اس قدر ہم نے آپ کو عطا کیا انشانی اکا ہوئے لبتر بے شک اے محبوب آپ کا جو دشمن ہے نا وہ دم کٹ آئے آپ کا جو دشمن ہے اس کے پاس کچھ نہیں رہا آپ کا جو دشمن ہے وہ زلیل و خوار ہوا ہے یہ جو باتی کر رہے ہیں آپ کی دشمن ان کا آنے والے وقت میں نام و نشان مٹ جائے گا اگر ہوگا نام تو ان پر لانتیں پڑتی رہیں گے اے محبوب آپ کی ذات کے لئے قینات کے ہر ہر کونے سے آپ کی تعریف ہوتی رہے گی اور میرے بندے جو خاص ہوں گے وہ آپ کے نام سے ان کی زندگی ہوگی اور آپ کے نام سے ان کی سانسیں چلتی ہوئے نظر آئیں گی تو لہٰذا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات ایسی ہے کہ جب بھی کوئی دشمن بولا تو پروردگار نے اپنی زبان سے ان کو جواب دیا اللہ کو اپنے محبوب سے پیار ہی اس قدر ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے متعلق جب بھی ہم کوئی تعریفی کلمات بولے یا آپ کی ذات کے متعلق کچھ بھی تو اس میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے ہمارے ہاں کچھ شاعر طبقہ ہے جو اشعار لکھتے پڑھتے ہوئے کچھ اس طرح کے معاملات ہمیں لگ جاتے ہیں کہ بس اللہ معاف کرے رسول اللہ علیہ وسلم کی تعریف جب بھی کی جائے نا اس میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے بعض پیشے امتیں ایسی گزری ہیں جو انبیاء کی تعریف کی وجہ سے مشرق ہو گئی ہے کچھ نے کہا کہ یہ تو ایسا لگتا کہ یہ خود خدا ہے کچھ نے کہا نہیں یہ خدا کا بیٹا ہے کس نے کہا نہیں یہ دیسرا خدا ہے اس قدر مقام اس قدر فضیلتیں اتنا بڑے موجزے ٹھیک ہے نا تو لہٰذا ہم نے موجزے بھی دیکھ رہے ہیں کہ وہ اللہ کے محبوب جن کے اشارے سے پتھر کلمہ پڑھ رہے ہیں وہ اللہ کے محبوب جن کے اشارے سے درخت چلتے ہوئے آکے سجدہ کر رہے ہیں وہ اللہ کے محبوب جو راسے میں جا رہے ہیں جانور آکے سجدے کر رہے ہیں وہ اللہ کے محبوب جن کی انگلی کے اشارے سے وہمی لکیر کے ذریعے دو کروڑ سے زیادہ دور کھڑا ہوا چاند دو ٹکڑے ہو کے زمین پر گر جائے یہ موجزات دیکھنے ہیں ہم نے اور وہ اللہ کا محبوب جس کے اشارے سے سورج مغرب کی طرف غروب ہونے کے بعد پھر دوبارہ لوٹا واپس یہ موجزات دیکھنے کے باوجود بھی ہم نے انہیں اللہ کا بندہ اور آخر زمان محبوب ماننا ہے نبی ماننا ہے خدا نہیں ماننا تو لہذا پچھلی امتوں میں کچھ ایسے لوگ بھی حضور کافی تعداد میں جنہوں نے اللہ کے انبیاء کے موجزات دے کر کمالات دے کر فضائل دے کر خدا مان لیا یا خدا نہیں مانا تو خدا کے برابر کھڑا کر دیا ہم نے اللہ کے محبوب کی تعریف میں غلوب بھی کرنا ہے پھر بھی اللہ کا بندہ ماننا ہے خدا نہیں ماننا خدا کے کسی صفات میں شریک نہیں کرنا اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کیلئے کوئی ایسا جملہ ایسی بات جس میں نقص یا عیب کا تھوڑا سا بھی خدشہ ہو وہ انسان کے عمال کو ضائع کر دیتا ہے تو لہذا ہر طرف سے ہم نے دیکھنا ہے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انبیاء کے بعد صحابہ و آہلِ بیت کی شخصیات ہیں ان کے مطالق میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے ٹھیکی نا بعض لوگ ہیں کہ جو صحابہ کے مطالق ایسے بے دڑک ہیں ایسے کو غلازت پیدا ہو چکے ان کے اندر ان کی نہ شکل ہے نہ کل ہے ظاہرا ان کو ان کو بولتے دیکھیں نا ان کے الفاظ تو لگتا ہے کہ ابھی ان پر کوئی خدا کی طرف سے کاہر ٹوٹے گا اور یہ تڑپ تڑپ کی چیختے ہوئے زمین کے اندر غرق کر دیے جائیں گے ایسے ایسے الفاظ صحابہ کرام کے مطالق جن کے مطالق اللہ تعالیٰ وعدہ کر چکا ہے جنت کا ان کے مطالق زبان ترازی اور پھر اہلِ بیت کرام کے مطالق ہر طرف سے ہم نے ہم نے انبیاء صحابہ و اہلِ بیت ان سے کتن کسی لحاظ سے بھی اختلاف نہیں رکھ سکتے باقی اس کے علاوہ علماء ہیں ان سے اختلاف ممکن ہے آپ میری ذات کے ساتھ اختلاف رکھیں کوئی کفر تو نہیں ہو جائے گا آپ میرے ساتھ نفرت رکھیں کوئی کافر تو نہیں ہو جائے گا لہذا انبیاء صحابہ و اہلِ بیت کے ساتھ اختلاف اور ان سے نفرت یہ ایمان سے خالی ہونا اور کفر یاد رکھیں ان معاملات سے ہم نے ہر لحاظ سے توجہ رہن کرنی ہے اپنی ذات کے مطالق فرما اِنَّ شَانِ اَقَهُ لَبْتَر بے شک مابوب آپ کا دشمن یہ دم کٹا ہے یہ زلیل و خوار اور رسوہ ہوگا اس کی آگے اس کا نام و نشن ختم ہو جائے گا مابوب ہم نے تو آپ کو خیرِ قصیر عطا کر دیا ہم نے تو آپ کو اس قدر ذکر کے لحاظ سے آپ کی تعریف اور آپ کا دذکرہ اس قدر ہوگا کہ ہر روز صبح اور شام الگ الگ ستر ہزار فرشتِ آسمان سے نازل ہوتے ہیں روزِ رسول پر تواف کرتے ہوئے صبح الگ لاتے ہوتے ہیں ستر ہزار جو تواف کرتے ہوئے درودِ پاک پڑتے ہیں اور وہ چلے جاتے ہیں پھر شام کو الگ ستر ہزار نازل ہوتے ہیں اور وہ تواف کرتے ہوئے روزِ رسول پر درودِ سلام پڑتے ہیں جو آج صبح سورِ طلوع ہونے سے پہلے نازل ہوں گے اور وہ شام کو چلے جائیں گے انہیں قیامت تک پھر دوبارہ موقع نہیں ملے گا کہ وہ روزِ مصطفیٰ آپ کے آکے درودِ سلام پڑھ سکیں تو فرمایے محبوب ہم نے آپ کو خیرِ کثیر عطا کیا آپ کا ذکر آپ کا علم آپ کی شہرت آپ کا کمال آپ کا جمال انتہا کو ہے ان لوگوں کی ان باتوں پہ آپ پریشان نہ ہوا کریں تو ان کی باتوں پر پوری صورت پروردگار نے آپ کی تعریف میں اور دشمنوں کو جواب دیتے ہوئے اللہ نے جیبریل کو بیج کر نازل فرما دی تو لہٰذا محبت محبوبِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ فرضِ این ہے اینِ ایمان ہے یہ نہیں تو پھر نمازیں عبادات ریاضات یہ سب کچھ بیکار ہے کسی کام کی یہ چیز پھر نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار مخلصان انداز میں ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين